پھر بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں علی جناب علی جواد صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لیا ہے تکی کا عشق تمہیں متقی بنائے گا تو ہے اصول کے تقوے سے دوستی بھی کرو تکی کا عشق تمہیں متقی بنائے گا تو ہے اصول کے تقوے سے دوستی بھی کرو علی امام ہے مولا ہے متقین کے تو علی علی جو کرو تو تکی تکی بھی کرو علی علی جو کرو تو علی امام ہے مولا ہے متقین کے تو علی علی جو کرو تو تکی تکی بھی کرو زمینے زمینے جس کے نقشے پا نہ دیکھے زمینے جس کے نقشے پا نہ دیکھے چلے گا جب بھی وہ جم کر چلے گا بروزے بروزے حشر تم سب دیکھ لینا زمانہ تھیرے گا ازگر چلے گا آج تک آپ نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں سب آپ نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں سب آپ نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں جوہری کون ہے الماس کسے کہتے ہیں اور گر خدا کہتے ہیں بن ہاتھوں کے جو باتے اسے تھیریے بتلائیے ابباس کسے کہتے ہیں بروزے اور یہ بھی چار مسلمین ملائے تھا فرمائے کہ تُو شرک کہتا ہے اس کو تُو میرا حال تو دیکھ مجھے کھلائے گا تُو کیا تُو گھوڑ لے گا مجھے میں کروالان اگر جاؤں تو کہاں جاؤں حسین گھر نہیں دے گا تو کون دے گا مجھے ایک مطلع چندر شاہر ملائے تھا خطیبِ نوکِ سنہ دوسرا تو ہے ہی نہیں خطیبِ نوکِ سنہ دوسرا تو ہے ہی نہیں زمانے بھر میں کوئی شاہ سا تو ہے ہی نہیں عطا وہ کرتے ہیں تو بے شمار کرتے ہیں حسین کے یہاں تھوڑا ذرا تو ہے ہی نہیں موسیقی 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 علی کے عشق میں کچھ مقتصر نہیں بولو بہت زیادہ محبت ہے یا تو ہے ہی نہیں موسیقی 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 آپ تو فتوے فتوے جو کرلے جبریل کٹیچر نہرہ ہی داری علی کے عشق میں کچھ مختصر نہیں بلو بہت زیادہ محبت ہے یا تو ہے ہی نہیں نواز بھائی عدو شاہ سے آ جاؤ اتحاد کریں عدو شاہ سے آ جاؤ اتحاد کریں ہمارے لوگوں میں یہ چوچلا تو ہے ہی نہیں عدو شاہ سے آ جاؤ اتحاد کریں ہمارے لوگوں میں یہ چوچلا تو ہے ہی نہیں یہ لوگ کیوں تمہیں شاعر بتا رہے ہیں جواد تمہارے پاس کوئی مرسیہ تو ہے ہی نہیں پھر بغیر کسی تمہید کے گزارج گزاروں جناب شجر نقوی صاحب کی بارگاہ میں کہ تشریف لے ہیں اور بارگاہ امام میں نظر آنے اقیدت پیش کریں بہاروں کا جاؤ ہشم چھوم لوں گا شیر دیکھیں بطر خاص تیسہ اور چوتھا میسہ بطر خاص بہاروں کا جاؤ ہشم چھوم لوں گا وفاوں کا داستے کرم چھوم لوں گا وفاوں کا داستے کرم چھوم لوں گا اور یہ شیر بطر خاص مات فرمائے کہ ملے ایک جگہ گئی علم اور کعبہ ملے ایک جگہ گئی علم اور کعبہ میں کعبے سے پہلے علم چھوم لوں گا علم چھوم لوں گا صلوات پڑھیں محمد والی محمد محمد صلی اللہ محمد والی محمد جنبی علی ازرال اسلام علم کی حوالے سے چار میں سے بطر خاص سامات فرمائے تو کیا لڑے گی شاہ سے ہے فوج انشقیہ شیر دیکھیں وہ درخواست تو کیا لڑے گی فوج سے تو کیا لڑے گی شاہ سے ہے فوج انشقیہ ایک شیر خار نے تجھے حیران کر دیا دیکھیں ایک شیر خار نے تجھے حیران کر دیا تیرے ستم کو کھا کے بھی رویا نہ بے زبا اسغر نے ہس کے فتح کا اعلان کر دیا اسغر نے ہس کے فتح کا اعلان کر دیا سلوات پڑھیں محمد والی محمد والی محمد 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 والی محمد محمدو کے حوالے سے چند برد بطر خاص سامات فرمائے محمد والی محمد محمد والی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد والی محمد محمد والی محمد اتارے ہوئے وہ قرض عجر رسالت کہیں اتارے ہوئے تو نہم امام محمد تقی ہیں اترت میں نہم امام محمد تقی ہیں اترت میں محمد علی رضا کی امامت کا اکس دھارے ہوئے علی رضا کی امامت کا اکس دھارے ہوئے تو وہی ہمیشہ رہے ہیں امان میں مومن کون سے مومن امان میں رہے ہیں بطور خاص سامات فرمائے وہی ہمیشہ رہے ہیں امان میں مومن وہی ہمیشہ رہے ہیں امان میں مومن وہ جن کے امر امامہ سے استخارے ہوئے وہ جن کے امر امامہ سے استخارے ہوئے تو در امام تقی پر گئے ہیں جو زائے در امام تقی پر گئے ہیں جو زائے ویلا کے نقش دلوں پر ہیں سب نکھارے ہوئے ویلا کے نقش دلوں پر ہیں سب نکھارے ہوئے محمد والی محمد صلوات پھر بغیر کسی تمہید کے گزارش گزاروں جنابِ نحال صاحب سے کی وہ تشریف لیاں اب بارگاہ امام میں نظرانے قیدت پیش کریں طبیعت ہو گئی تازہ میں حبِ علی پی کر وَمَحْفِلْ مِمْ حَاظِرْ تَقِیقَا مَدَخَانْ وَمَحْفِلْ مِمْ حَاظِرْ تَقِیقَا مَدَخَانْ وَمَحْفِلْ مِمْ حَاظِرْ کہ پھیلی ہے جس کے نور سے عالم میں روشنی پھیلی ہے جس کے نور سے عالم میں روشنی بادِ رسول رب کا وہ محبوب ہو گیا پریزگار بن کے رہے یوں جہان میں پریزگار بن کے رہے یوں جہان میں تقویٰ تقی کے نام سے منصوب ہو گیا پریزگار بن کے رہے یوں جہان میں تقویٰ تقی کے نام سے منصوب ہو گیا چار ملازمہ ہیں کہ خدا کے خاص بندے مسجدوں میں آپ لگتے ہیں مگر بغزِ علی میں ہر عمل بے کرتے ہیں خدا کے خاص بندے مسجدوں میں آپ لگتے ہیں مگر بغض علی میں ہر عمل بیکار کرتے ہیں علی کے ذکر کی جب ہے مہین حد نہیں کوئی تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ حمد پار کرتے ہیں علی کے ذکر کی جب ہے مہین جنہی سلامت رہے خدا آپ کو شاہد دعا بات رکھے علی کے ذکر کی جب ہے مہین حد نہیں کوئی تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ حد ہم پار کرتے ہیں اہل علم تشریف فرما ترہی کلام ہمارے آج مصرہ ہوا تھا مثل نبی نکیبی سراج منیر ہیں انشاءاللہ پورا کلام ہم ممدیو کی بارگاہ میں سنیں گے ملحظر مہینکہ ہرگز وہ بیشتے نہیں اپنا ضمیر ہیں ہرگز وہ بیشتے نہیں اپنا ضمیر ہیں جو بھی علی نکی تیرے در کے فقیر ہیں ہرگز وہ بیشتے نہیں اپنا ضمیر ہیں جو بھی علی نکی تیرے در کے فقیر ہیں دیکھو بگور آج محمد کی گود میں دیکھو بگور آج محمد کی گود میں آئے جہاں میں پھر سے جناب امیر ہیں دیکھو بگور آج محمد کی گود میں دیکھو بغور آج محمد کی گود میں آئے جہاں میں پھر سے جنابِ امیر ہیں آئے جہاں میں پھر سے جنابِ امیر ہیں چوتھے علی کو دیکھتے ایک بار بھی اگر چوتھے علی کو دیکھتے ایک بار بھی اگر کہتے نسیری یہ میرے ربِ قدیر ہیں چوتھے علی کو دیکھتے ایک بار بھی اگر چوتھے علی کو ولاد بھائی بطور خاص چوتھے علی کو دیکھتے ایک بار بھی اگر کہتے ہیں نسحری یہ میرے رب قدیر ہیں کہتے ہیں نسحری یہ میرے رب قدیر ہیں کافیہ ملے رکھ میں مطور خاص ہیں سن لیے ادھر سے نقی کا گزر ہے آج ہیں سن لیے ادھر سے نقی کا گزر ہے آج یوسف بچھائے راہ میں بیکھے حصیر ہیں ہیں سن لیے ادھر سے نقی کا گزر ہے آج یوسف بچھائے راہ میں بیکھے حصیر ہیں یوسف بچھائے راہ میں بیٹھے حسیر ہیں دورِ رسول آیا ہے پھر سے جہان میں دورِ رسول آیا ہے پھر سے جہان میں کہتے یہ تم کو دیکھ کے سب رہا گیر ہیں کہتے یہ تم کو دیکھ کے سب رہا گیر ہیں چوتھے علی کے حسن کو دنیا میں دیکھ کر چوتھے علی کے حسن کو دنیا میں دیکھ کر شمس و کمر بھی خود کو سمجھتے حقیر ہیں چوتھے علی کے حسن کو دنیا میں دیکھ کر شمس و کمر بھی خود کو سمجھتے حقیر ہیں خیرات علم دین کی لینے کے واسطے خیرات علم دین کی لینے کے واسطے بزمہ ولا میں آئے سگیر و کبیر ہیں بزمہ ولا میں آئے سگیر و کبیر ہیں تضمین مطور خاص ملازم ہے قبلہ تاہی چاہوں گا کہ بولے درندے چوم کے پائے امام کو بولے درندے چوم کے پائے امام کو مثل نبی نقیبی سے راج منیر ہیں بولے درندے چوم کے پائے امام کو مثل نبی نقیبی سے راج منیر ہیں سونا بنائے ریت کو جو اکتیار سے اس کی امام ایسر جہاں میں نظیر ہیں کتاباً سنیے گا کہ زینب میرا نام جو خاتون نے کہا زینب میرا نام جو خاتون نے کہا حاکم یہ بولا لاؤ انہیں جو اسیر ہیں زینب میرا نام جو خاتون نے کہا حاکم یہ بولا لاؤ انہیں جو اسیر ہیں پھر سے علی کو یاد نہ مشکل میں کیوں کریں پھر سے علی کو یاد نہ مشکل میں کیوں کریں اجداد کے ہی مثلی خود بھی شریر ہیں پھر سے علی کو یاد نہ مشکل میں کیوں کریں ضائع ہوگا شیر پھر سے علی کو یاد نہ مشکل میں کیوں کریں اجداد کے ہی مثلی خود بھی شریر ہیں ستر زبان پاتے ہی سائل یہ کہہ دیا ستر زبان پاتے ہی سائل یہ کہہ دیا ہر علم ہر زبان کے بس آپ میر ہیں ستر زبان پاتے ہی سائل یہ کہہ دیا ہر علم ہر زبان کے بس آپ میر ہیں عقیدہ کشیر سنیے گا کہ ہم آسیوں کی قبر میں خاک شفا کا نور ہم آسیوں کی قبر میں خاک شفا کا نور حیران دیکھ کر ہوئے منکر نقیر ہیں ہم آسیوں کی قبر میں خاک شفا کا نور ہم آسیوں کی قبر میں خاک شفا کا نور حیران دیکھ کر ہوئے منکر نقیر ہیں کافیہ ملاحظہ ہوئے ہیں میرے دادا محلوم کا نام غدیر حسین تھا جن کی وجہ سے میں آج پہچانا جا رہا ہوں ملاحظہ ہوئے ہیں بطور خاص کہ خدا اس کلام کا سواب ان کی روح تک پہنچائے لکھنا ہمیشہ مدھکِ اشارتُم نحال لکھنا ہمیشہ مدھکِ اشارتُم نحال کھلدے بری سے کہتے یہ دادا غدیر ہیں لکھنا ہمیشہ مدھکِ اشارتُم نحال ملہظہ ہمیشہ چار مصرے کے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر آخری چار مصرے ہی جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا ہی جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا یمال و ذر یمن سب چھوڑ دوں گا ہی جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا پورے عالم اسلام کے لیے چیلنج ہے ہے جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا یمال و ذر یمن سب چھوڑ دوں گا وہا فاقہ حکومت میں علی کی تو ثابت کر میں مذہب چھوڑ دوں گا ہاں 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 تو ثابت کر میں مذہب چھوڑ دوں گا جب ذکرِ علی کی بات تو آتی ہے تو پھر میمبر چھوڑنے کا من نہیں کرتا لہذا چار مصرے اور سن لیجئے کہ حیات عشق میں حیدر کے جو بسر نہ ہوئی ہماری روح فرشتوں نے کب کب کر لی علی کو دیکھ رہا تھا ہمیں خبر نہ ہوئی علی کو دیکھ رہے تھے ہمیں خبر نہ ہوئی اپنے قاتل کو ہدایت جو دے نیکی کی طرف مثل حیدر پھر زمانے میں ہوا ہی کون ہے تیسرہ اور چوتہ ہم سرہ بتاؤ رہے خاصنانز بھائی اپنے قاتل کو ہدایت جو دے نیکی کی طرف مثل حیدر پھر زمانے میں ہوا ہی کون ہے خٹ خٹا کر دیکھ لو بیعت خدا کا در کبھی خٹ خٹا کر دیکھ لو بیعت خدا کا در کبھی آئیں گی آواز اندر سے علی کی کون ہے خٹ خٹا کر دیکھ لو بیعت خدا کا در کبھی آئیں گی آواز اندر سے علی کی کون ہے تو قرآن کراد حفظ خداِ علی نکی قرآن کراد حفظ خداِ علی نکی لکھنا ہے مجھ کو شیر برائے علی نکی قرآن کراد حفظ خداِ علی نکی لکھنا ہے مجھ کو شیر برائے علی نکی تو بادے تکی مدد کے لیے دیکھا دینے جو بادے نکی مدد کے لیے دیکھا دینے جو کوئی نظر نہ آیا سوائے علی نکی کوئی نظر نہ آیا سوائے علی نکی تو مقصد شاہ دین جیت گیا مقصد شاہ دین جیت گیا ظلم روتا ہے شاد ہے ازگر روزِ آشور آپ کا خدبہ بچے بچے کو یاد ہے ازگر روزِ آشور آپ کا خدبہ بچے بچے کو یاد ہے ازگر تو آمدِ بیشیر پر بولے حسین ابن علی آمدِ بیشیر پر بولے حسین ابن علی دین کی نسرت کی خاطی رب نکلنا چاہیے آمدِ بیشیر پر بولے حسین ابن علی دین کی نسرت کی خاطی رب نکلنا چاہیے تو یوں تو تھے سارے بہتر ہی جگر والے مگر یوں تو تھے سارے بہتر ہی جگر والے مگر موت پر حسنے کو ازگر سا کلیجہ چاہیے موت پر حسنے کو ازگر سا کلیجہ چاہیے تو سامنے تیرے فقط لشکرِ باطل ہی نہیں سامنے تیرے فقط لشکرِ باطل ہی نہیں موت بھی بے قسو لاچار خڑی ہے ازگر با خدا ایک نہیں سارے نبی کی محنت تیرے ہوتوں کے تبسم پہ ٹکی ہے ازگر تیرے ہوتوں کے تبسم پہ ٹکی ہے ازگر تو کرتی ہے حیدرِ صدر کی دعا بھی آمین کرتی ہے حیدرِ صدر کی دعا بھی آمین جب سکینہ کے لیے شاہ دعا کرتے ہیں تو روبرو سوچ کے بے شیر سے ہونا ہے موت روبرو سوچ کے بے شیر سے ہونا ہے موت پیر پیچھے نہیں وہ موں پہ ہسا کرتے ہیں پیر پیچھے نہیں وہ موں سے موں پہ ہسا کرتے ہیں پیر پیچھے نہیں وہ موں پہ ہسا کرتے ہیں تو چلے ہیں ازگرِ بے شیر کربلا کی طرف چلے ہیں ازگرِ بے شیر کربلا کی طرف بہت قریب ہے اسلام کامیابی سے درے صغیر پہ جاؤ تو حاجتیں لے کر درے صغیر پہ جاؤ تو حاجتیں لے کر یہ وہ صخی ہے جو دیتا ہے بند مٹھی سے یہ وہ صخی ہے جو دیتا ہے بند مٹھی سے اور ایک مثلا اور چلہ شاہر حشر میں چلے ہیں ازگرِ بے شیر کربلا کی طرف بہت قریب ہے اسلام کامیابی سے درے صغیر پہ جاؤ تو حاجتیں لے کر یہ وہ صخی ہے جو دیتا ہے بند مٹھی سے یہ وہ صخی ہے جو دیتا ہے بند مٹھی سے اور ایک مطلب چلہ شاہر کہ حشر میں سایہ فغن ہوگے وہ ماتمدار پر حشر میں سایہ فغن ہوں گے وہ ماتمدار پر حشر میں سایہ فغن ہوں گے وہ ماتمدار پر حشر میں سایہ فغن ہوں گے وہ ماتمدار پر آپ نے فطر اس کو بخشے شوشہ ابرار پر تو جبرہم کرتے نہیں سرور کے ماتم کے لیے جبرہم کرتے نہیں سرور کے ماتم کے لیے ہم نے بیٹے کو کما دلوائی ہے اسرار پر جبرہم کرتے نہیں سرور کے ماتم کے لیے ہم نے بیٹے کو کما دلوائی ہے اسرار پر تو مسجدوں پہ رکھ کرتی ہے تجلی نور کی دیکھ کر عباس غازی کا عالم مینار پر دیکھ کر عباس غازی کا عالم مینار پر تو غم جہاں کا ہو نہیں سکتا کبھی داخل یہاں غم جہاں کا ہو نہیں سکتا کبھی داخل یہاں غم جہاں کا ہو نہیں سکتا کبھی داخل یہاں ہے محافظ داغِ ماتم قلب کی دیوار پر اے محافظ داغِ ماتم قلب کی دیوار پر تو اے غمِ شبیر تیرا شکریہ کرنے ادا اے غمِ شبیر تیرا شکریہ کرنے ادا سر کو رکھتے ہیں ازاد آرانِ شہ سر تلوار پر سر کو رکھتے ہیں ازاد آرانِ شہ سر تلوار پر تو پہلا تو یہ فائدہ پرچم اٹھانے کا ہوا پہلا تو یہ فائدہ پرچم اٹھانے کا ہوا ہو گئی بیعت میری دستِ علم بردار پر پہلا تو یہ فائدہ پرچم اٹھانے کا ہوا ہو گئی بیعت میری دستِ علم بردار پر یہ کہا رب نے جزاثر ہو گیا تو کیا ہوا یہ کہا رب نے جزاثر ہو گیا تو کیا ہوا کوئی پابندی نہیں ہے شاہ کی گفتار پر کوئی پابندی نہیں ہے شاہ کی گفتار پر تو ظلم سے بے خوف ہے امن و امہ اسلام کا ظلم سے بے خوف ہے امن و امہ اسلام کا سلح شبر کو یقی ہے شاہ کے انکار پر سلح شبر کو یقی ہے شاہ کے انکار پر تو زخم جب آتے نہیں ہے ماتن شبیر میں نوازہ فتو رخاز ملازہ فرمیں گا کہ زخم جب آتے نہیں ہے ماتن شبیر میں آتا ہے غصہ ہمیں تب خنجروں کی دھار پر زخم جب آتے نہیں ہے ماتن شبیر میں زخم جب آتے نہیں ہے ماتن شبیر میں آتا ہے غصہ ہمیں تب خنجروں کی دھار پر اور شیر ملازہ فرمائیں گے بطور خاص حاصل اکرام شیرے زخم جب آتے نہیں ہے ماتم شبیر میں آتا ہے غصہ ہمیں تب خنجروں کی دھار پر تو ساتھ قرآ کے نہ ہو کیوں رہل کا بھی احترام ساتھ قرآ کے نہ ہو کیوں رہل کا بھی احترام رکھ دیا رکھ سار شہنے جون کے رکھ سار پر ساتھ قرآ کے نہ ہو کیوں رہل کا بھی احترام رکھ دیا رکھ سار شہنے جون کے رکھ سار پر تو رب دو عالم سے ہے اہلِ ولایت کی دعا جان قربہ کر سکے ہم باروے سرکار پر برمحمد وعال محمد صلوات عظیم آزمی صاحب کی بارگاہ میں کیوں تشریف لیا ہے اور بارگاہ امام میں نظر آنے کی دت پیش کریں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعر سلوات سے ان کا استقبال کر دیں سمات فرمائے مدی حاضر میں کہ درس تقوی کا تقی دیتے رہے مسلے نبی تقویت دیتی رہی دی کو ادائے مصطفیٰ درس تقوی کا تقی دیتے رہے مسلے نبی تقویت دیتی رہی دی کو ادائے مصطفیٰ تو یہ علیہ وقت ہیں یہ ہیں امام المتقین یہ علیہ وقت ہیں یہ ہیں امام المتقین بلیقیم بے شک ہیں یہ بھی ردبہ آئے مصطفیٰ بلیقیم بے شک ہیں یہ بھی ردبہ آئے مصطفیٰ بزم سخدمران کا کرم ہے کہ ایک ایک ممدو کی شان میں کئی کئی کلام ہیں مگر چار مصرین کے سن لیے آپ نے اب جو ہے امام محمد امام علیہ ونقین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سماتھ فرمائیں ایک باواز ہے بلند کا سوا سواد صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ہے اور یہ شبہ ولادت ہے تو آمادگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ واقعی ذکر سننے کو آمادہ ہیں یہ نیک انداز کرنے کب ختم ہو کب نیاز ہو کب چلے گھر شبہ ولادت ہے نیاز کی اہمیت جتنی بیان کی جاتی ہے اتنا ذکر کی اہمیت بیان کی جائے تو آپ رات بر یہاں سے ہلیں گے نہیں سماتھ فرمائیں کہ آواز کردگار نوائے علی نقی آواز جو غیر معروف ممدوہین ہیں ان کو بھی سننا چاہیے سماتھ آواز کردگار نوائے علی نقی توحید کی پکار صداعے علی نقی آواز کردگار نوائے علی نقی توحید کی پکار صداعے علی نقی مرسل کی ورسہ دار آدائے علی نقی مرسل کی ورسہ دار وہیں سے سنو بیٹھ کے لو مرسل کی ورسہ دار آدائے علی نقی وحدانیت کا بار اٹھائے علی نقی مرسل کی ورسہ دار آدائے علی نقی مرسل کی ورسہ دار آدائے علی نقی وحدانیت کا بار اٹھائے علی نقی تو حیدر کی یادگار لوائے علی نقی حیدر کی بولتے رہیے اے بیٹا منتظر حیدر کی یادگار نوائے علی نقی حیدر کی یادگار لوائے علی نقی اسلام کی بہار فضائے علی نقی اسلام کی بہار فضائے علی نقی اسلام کی بہار فضائے علی نقی بہت کم سنتے ہوں گے تسکینِ روزگار عطائے علی نقی تسکینِ روزگار دیکھیں بطور خاص کی تسکینِ روزگار عطائے علی نقی ایمان کا قرار ولاہ علی نقی ایمان کا قرار ولاہ علی نقی ایمان کا قرار ولاہ علی نقی یہ بھی علی ہیں وہ بھی علی پھر نہ کیوں کہوں یہ بھی علی ہیں وہ بھی علی پھر نہ کیوں کہوں نادے علی شمار دعائے علی نقی نادے علی شمار دعائے علی نقی یہ بھی علی ہیں وہ بھی علی پھر نہ کیوں کہوں نادے علی شمار رضا بھائی دیکھیں گے نادے علی شمار دعائے علی نقی تم ممدوحِ اسکری کا قصیدہ ملکتا ہوں ممدوحِ اسکری کا قصیدہ ملکتا ہوں مجھ پر کرم گزار خدا علی نقی ممدوحِ اسکری کا قصیدہ میں لکھتا ہوں مجھ پر کرم گزار خدا علی نقی تو حبِ علی کرم نہیں کرتا ہر ایک پر حبِ علی کرم نہیں کرتا ہر ایک پر مومن کا ہے وقار سنائے علی نقی حبِ علی کرم نہیں کرتا ہر ایک پر مومن کا ہے وقار سنائے علی نقی تو عباس کے صفات بیا کر کے برملا عباس کے صفات بیا کر کے برملا ہم کو وفا شیار بنائے علی نقی ہم کو وفا شیار عباس کے صفات بیا کر کے برملا ہم کو وفا شیار بنائے علی نقی آپ سب کی نظر یہ شہر بھی کہ شاہوں کو رسک بات رہا ہے بکر و فر امام کی بات چھوڑ دو ان کے غلاموں کی بات کرو وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں ان کو اللہ سمجھے یا محمد سمجھے غلاموں کو سمجھو کی شاہوں کو رزق باٹ رہا ہے بطور خاص شاہوں کو رزق باٹ رہا ہے بکر و فر ہر ایک باوکار گدائے علی نقی ہر ایک باوکار گدائے علی نقی شاہوں کو رزق باٹ رہا ہے بکر و فر ہر ایک باوکار گدائے علی نقی تو باقی ہے جو ولایت حیدر پہ بس اسے لکا ایک لفظ ہے اپنی چھوڑے بھائی بتا دوں کہ اس کے معنی دیدار کے ہوتے ہیں زیارت کرنے کے ہوتے ہیں ملاقات کے ہوتے ہیں باقی ہے جو ولایت حیدر پہ بس اسے ہوگی سر مزار لکا اے علی نقی باقی ہے جو ولایت حیدر پہ بس اسے باقی رہنا امار میا باقی ہے جو ولایت حیدر پہ بس اسے ہوگی سر مزار لکا اے علی نقی تو ہر گام دے کے دینِ ہدایت کو تقویت ہر گام مولی صاحب آگے لیش بلائیں آگے لیش بلائیں برمحمد والے محمد صلوات آگے لیش بلائیں مہ سلیلہ محمد والے محمد آگے لیش بلائیں آگے لیش بلائیں تو اس کے پہلے والا شیرت ہے کہ باقی ہے جو ولایت حیدر پہ بس اسے ہوگی سر مزار لکا اے علی نقی ہوگی سر مزار لکا اے علی نقی تو ہر گام دے کے دینِ ہدایت کو تقویت ہر گام دے کے دینِ ہدایت کو تقویت مرسل کا افتخار بڑھائے علی نقی ہر گام دے کے دینِ ہدایت کو تقویت مرسل کا افتخار بڑھائے علی نقی تو سامرہ پھر وہ دیکھے ہے خواہش عظیم کی آپ سب کی طرف سے یہ شیر ہے کہ سامرہ پھر وہ دیکھے ہے خواہش عظیم کی اے کاش پھر مزار بلائے علی نقی اے کاش پھر مزار بلائے علی نقی باب الحواہ جناب علی ازگر علیہ السلام کی ولادت کا دن گزرا ہے اگر ان کی شان میں دن گزرا ہے امام محمد تقی کی شب ہے سماعت فرمائیں ایک باواز بلند سواد رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب سماعت فرمائیں کہ اجل نے بطور خاص بطور خاص اجل نے جناب علی ازگر کا قطع پیش کر چار مصرے کچھ بات ہوگی تو مو کھولیے گا کہ اجل نے ازگر بیشیر سے پوچھا کے اے آقا بطور خاص شوہمیاں اجل نے ازگر بیشیر سے پوچھا کے اے آقا گلے پہ تیر کھا کر مسکرانا کس سے سیکھا ہے تیسرا چوتھا مصرہ جناب علی ازگر کا جواب سن لیجئے خوش ہو جائیے کہ اجل نے ازگر بیشیر سے پوچھا کے اے آقا گلے پر تیر کھا کر مسکرانا کس سے سیکھا ہے تو پھر ایک بار ازگر مسکرائے اور بولے سن قیامت تک اس ایک فن میں علی ازگر اکیلا ہے تو پھر ایک بار ازگر مسکرائے اور بولے سن قیامت تک اس ایک فن میں علی ازگر اکیلا ہے سارے ملکے لگائیں اجل نے ازگر بیشیر سے پوچھا کے آیا اے آقا گلے پر تیر کھا کر مسکرانا کس سے سیکھا ہے تو پھر ایک بار ازگر مسکرائے اور بولے سن قیامت تک اس ایک فن میں علی ازگر اکیلا ہے قیامت تک اس ایک فن میں علی ازگر اکیلا ہے قیامت تک اس ایک فن میں علی ازگر اکیلا ہے تو ششمائے شیرخار نرالی ہے تیری جنگ بطور خاص بڑے آفاق ہی مثلے ہیں بھی کہ ششمائے شیرخار نرالی ہے تیری جنگ اکبر کہوں کہ حضرتِ قاسم کہوں تجھے تیسرا چوتھا میں سے بطور خاص کہ ششمہِ شیر خان نرالی ہے تیری جن اکبر کہوں کہ حضرتِ قاسم کہوں تجھے تو اس کمسینی میں بابِ ہوا اشترہ لقب ارے غازی کہوں کہ موسیع قاسم کہوں تجھے اس کمسینی میں بابِ ہوا اشترہ لقب غازی کہوں کہ موسیع قاسم کہوں تجھے غازی کہوں کی موسیع قاظم کہوں تجھے ایک منظر پیش کیا ہے کہ اگر مولی صاحب ہمارے علامہ ہیں ان کے سامنے کسی تعلیم علم کو لائے جائے کہ مولی صاحب یہ آپ کا مقابلہ کرے گا تو وہ تو پہلے ہی ہار جائیں گے ایسے اوصلہ پسٹ ہو جائے گا سماعت فرمائے یہ ایک منظر پیش کیا ہے ایک محسوسات کی بات ہے کہ جناب علی ازغر کو نو لاکھ کی فوج کے سامنے مام حسین کا لے کے جانا یہ کیا حمل تھا سماعت فرمائے ان کو پسٹ کر دیا مار دیا وہیں مار دیا کہ انگینت بطور خاص انگینت افواز کے مدے مقابل ایک صغیر انگینت افواز کے مدے مقابل ایک صغیر شامیوں کا حوصلہ یہ دیکھ کر ہی کھو گیا انگینت افواز کے مدے مقابل ایک صغیر شامیوں کا حوصلہ یہ دیکھ کر ہی کھو گیا تو دنگ کیوں کر ہونا دنیا رن میں ایک ننہ علی حرمولہ کی بزدلی پر مسکرا کر سو گیا دن کیوں کر ہونا دنیا رن میں ایک ننہ علی حرمولہ کی بزدلی پر مسکرا کر سو گیا حرمولہ کی بزدلی پر مسکرا کر سو گیا بر محمد وعالی محمد صلوات بس اترام آلی جناب فانوز بروانی صاحب کی بارگاہ میں کے تشریف لیں آزا کلام میں نے چھار مجھنے پہلے سنا دیتا چھوٹے ایسے لگا دیتا جی بلکل مشاءاللہ چند منٹوں میں ذہمت تمہا ہو جائے گی آپ کی ایک سلوات ارشاد فرمایا برادہ فرمائے کہ جھلک ذراسی بھی پاتے تو لوگ مر جاتے جھلک ذراسی بھی پاتے تو لوگ مر جاتے کہ کوہ تور کا پھر سے گمان ہو جاتا جھلک ذراسی بھی پاتے تو لوگ مر جاتے کہ کوہ تور کا پھر سے گمان ہو جاتا اسے رباب ہمیشہ نقاب میں رکھتی اگر حسین کا سغر جوان ہو جاتا اسے رباب ہمیشہ نقاب میں رکھتی اسے رباب ہمیشہ نقاب میں رکھتی اگر حسین کا سغر جوان ہو جاتا اگر حسین کا سغر جوان ہو جاتا چار ملحظہ فرمائے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ میرا شیر اس کو میں نے قطع کی شکل دی ہے ملحظہ فرمائیے گا شورہ حضرات خصوصی توجہ تعلیم رہوں گا ملحظہ فرمائے کہ حسن مطلق ہے رسول عربی کا چہرہ دیکھئے قبلہ حسن مطلق ہے رسول عربی کا چہرہ اور ویسا ہی منور ہے علی کا چہرہ حسن مطلق ہے رسول عربی کا چہرہ اور ویسا ہی منور ہے علی کا چہرہ آج پھر آئے ہیں آغوش محمد میں علی نہ ہم بدلے ہیں نہ بدلے ہیں کسی کا چہرہ آج پھر آئے ہیں آغوش محمد میں علی نور مجزہ اور ولی یا محمد یا علی نور مجزہ اور ولی یا محمد یا علی نعرہ فیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری آج پھر آئے ہیں آغوش محمد میں علی نام بدلے ہیں نہ بدلہ ہے کسی کا چہرہ نام بدلے ہیں نہ بدلہ ہے کسی کا چہرہ چار مجزہ اور ملہدہ فرمالیں کہ دیئے نبی کو جنہوں نے مباحلے میں پسر چاہو تھے مصرے پر خصوصی توجہ چاہوں گا ایک دم مقیدہ سے ڈوب کے میں نے یہ کہا ہے ملہدہ فرمائیے گا کہ دیئے نبی کو جنہوں نے مباحلے میں پسر تم ان سے اپنا بھی قائم مقام لے لینا دیئے نبی کو جنہوں نے مباحلے میں پسر تم ان سے اپنا بھی قائم مقام لے لینا ارے خدا کے گھر سے تو بس ایک ہی ملے گا تمہیں درے بطول سے جانا امام لے لینا خدا کے گھر سے دیئے نبی کو جنہوں نے مباحلے میں پسر تم ان سے اپنا بھی قائم مقام لے لینا اور خدا کے گھر سے تو بس ایک ہی ملے گا خدا کے گھر سے تو بس ایک ہی ملے گا تمہیں درے بطول سے جانا امام لے لینا خدا کے گھر سے تو بس ایک ہی ملے گا تمہیں درے بطول سے جانا امام لے لینا درے بطول سے جانا امام لے لینا ملعدہ فرمائیے گا کہ امام محمد تقی اور امام علی النقی علیہ السلام کی مدھا میں چند اشار ملعدہ فرمائیں باطن میں وہ یکتہ ہیں تقی اور نقی بھی باطن میں وہ یکتہ ہیں تقی اور نقی بھی ظاہر میں وہ چودہ ہیں تقی اور نقی بھی ظاہر میں وہ چودہ ہیں تقی اور نقی بھی معصوم وہ گیارہ ہیں تقی اور نقی بھی بلالہ فرمائیے گا مسرہ ثانی کہ معصوم وہ گیارہ ہیں تقی اور نقی بھی جو دلبر زہرہ ہیں تقی اور نقی بھی معصوم وہ گیارہ ہیں تقی اور نقی بھی جو دلبر زہرہ ہیں تقی اور نقی بھی حسنین و علی احمد و جعفروں کے قازم حسنین و علی جعفر و حسنین و علی احمد و جعفروں کے قازم توحید کا جلوہ ہیں تقی اور نقی بھی توحید کا جلوہ ہیں تقی اور نقی بھی اور محبوب خدا ہیں سبھی اولاد پیمبر محبوب خدا ہیں سبھی اولاد پیمبر یاسین ہے تاہا ہے تقی اور نقی بھی محبوب خدا ہیں سبھی اولاد پیمبر یاسین ہے تاہا ہے تقی اور نقی بھی اور بندوں کے لیے نام الگ رکھے ہیں ورنہ بندوں کے لیے نام الگ رکھے ہیں ورنہ دونوں ہی تو مولا ہے تقی اور نقی بھی بندوں کے لیے نام الگ رکھے ہیں ورنہ دونوں ہی تو مولا ہیں تقی اور نقی بھی سایہ نہ نظر آئے گا چودہ میں کسی کا سایہ نہ نظر آئے گا چودہ میں کسی کا ارے ایک نور سراپا ہے تقی اور نقی بھی ایک نور سراپا ہے تقی اور نقی بھی چودہ نے کیا دین کی نقاحت کا مداوہ چودہ نے کیا دین کی نقاحت کا مداوہ اور ان میں مسیحہ ہیں تقی اور نقی بھی اور ان میں مسیحہ ہیں تقی اور نقی بھی ہائے ایک تقی نام ہائے ایک تقی نام ہیں سب خالقِ تقویٰ ہائے ایک تقی نام ہیں سب خالقِ تقویٰ ارے ان میں ہی تو شامل ہیں تقی اور نقی بھی ان میں ہی تو شامل ہیں تقی اور نقی بھی شیر برزا کی جگہ کیا ان میں ہی تو شامل ہیں تقی اور نقی بھی چودہ کی محبت ہمیں مرنے نہیں دیتی چودہ کی محبت ہمیں مرنے نہیں دیتی پھر معنی زندہ ہے تقی اور نقی بھی چودہ کی محبت ہمیں مرنے نہیں دیتی پھر معنی زندہ ہیں تقی اور نقی بھی روتے ہیں سبھی غم میں حسین ابن علی کے روتے ہیں سبھی غم حسین ابن علی کے رنجیدہ سب آقا ہیں تقی اور نقی بھی رنجیدہ آخری شیر ملہدہ فرمائیے گا کہ رنجیدہ سب آقا ہیں تقی اور نقی بھی شیر ملہدہ کی جگہ کہ رنجیدہ سب آقا ہیں تقی اور نقی بھی جب جبریل نے پوچھا تھا کہ ومن تحتل کے ساتھ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا اسی پس منظر میں ایک شیر ملہدہ فرمائے ملہدہ فرمائے کہ اللہ نے اللہ نے ہم فاطمہ کہہ کر یہ بتایا اللہ نے ہم فاطمہ یہ کہہ کر بتایا سب فاطمہ زہرہ تقی اور نقی بھی اللہ نے ہم فاطمہ کہہ کر یہ بتایا سب فاطمہ زہرہ ہیں تقی اور نقی بھی اور تم جس سے بھی تم جس سے بھی جو مانگو گے فانوس ملے گا تم جس سے بھی جو مانگو گے فانوس ملے گا خیرات کا دریہ ہیں تقی اور نقی بھی تم جس سے بھی تم جس سے بھی جو مانگو گے فانوس ملے گا دل سے جو حیدر کے در پر سر جھکا دے گا فرازِ عرش پر اس کو میرا مولا بٹھا دے گا خلوشِ دل سے جو حیدر کے در پر سر جھکا دے گا فرازِ عرش پر اس کو میرا مولا بٹھا دے گا علی کی مدحقہ سورج جو سولی پر بھروشن ہے اسے ہرگز نہیں چھونا وہ نسلوں کو جلا دے گا علی کی مدحقہ سورج جو سولی پر بھروشن ہے اسے ہرگز نہیں چھونا وہ نسلوں کو جلا دے گا نہیں معلوم تھا برمحمد والے محمد صلوات وہ نسلوں کو جلا دے گا کسی بھی ذکر کا اب ذائقہ اچھا نہیں لگتا نہیں معلوم تھا ذکرِ علی ایسا مزہ دے گا نہیں معلوم تھا ذکرِ علی ایسا مزہ دے گا نہیں معلوم تھا ذکرِ علی ایسا مزہ دے گا میرے بچوں علی کے ذکر کو میزہ بنا لینا یہ تم کو دوست و دشمن کون ہے اس کا پتہ یہ تم کو دوست و دشمن کون ہے اس کا پتہ دے گا اور شہداد علی ازغر کے حوالے سے سمات فرما لیجئے کہ حسنا دلیلِ زندہ دلی ہے مگر جناب شرفہ میں ایک اصول بھی زندہ دلی کا ہے حسنا دلیلِ زندہ دلی ہے مگر جناب شرفہ میں ایک اصول بھی زندہ دلی کا ہے بے وقت کی حسی تو ہے تہذیب کے قلاف ازغر سے پوچھو کب کہا موقع حسی کا ہے اور یہ چار مصر بھی دیکھئے اور حقیقت میں اگر یہ کہ دیکھیں تو علی کی مسکراہت دنیا پر احسان ہے جار مصر سمات فرما لیجئے کہ علی ازغر کا احسان مان اے فوج ستم ورنہ تیرے اس چھوٹے قط کی اور بھی اوقات گھڑ جاتی علی ازغر ہسا تو فوج ظالم کی صفے الٹی اگر یہ رو دیا ہوتا تو دنیا ہی اُلٹ جاتی اور یہ چار مصر بھی سمات فرما لیں برمحمد والے محمد صلوات اللہ احمد صلیح محمد والے محمد اب مطلع سمات فرما لیجئے کہ لکھے تقیق قصیدہ یہ کس کی قسمت ہے لکھے تقیق قصیدہ یہ کس کی قسمت ہے کہ این تقوی محمد تقیقی مدھت ہے لکھے تقیق قصیدہ یہ کس کی قسمت ہے کہ این تقوی محمد تقیقی مدھت ہے تمام قلق میں حاصل وہ ان کو عظمت ہے جو کل صحیفوں میں قرآن کی فضیلت ہے جو کل صحیفوں میں قرآن کی فضیلت ہے کمال جود و سخا برمحمد والے محمد کمال جود و سخا علم اور وفاداری ہر ایک قوبی ہے ان میں خدا کی قدرت ہے رسول دیکھو تو یہ انقلاب ہے کیسا تمہاری آل کی دشمن تمہاری امت ہے تمہاری آل کی دشمن تمہاری امت ہے تمہاری آل کی دشمن تمہاری امت ہے ہی تخت والے حراسہ چٹائی سے ان کی تقیقی قوبی کردار کی یہ حیبت ہے تقیقی قوبی کردار کی یہ حیبت ہے علشتی جب ہے حکومت بلاتی ہے ان کو زمانہ سوچ لیں کس کی کسے ضرورت ہے علشتی جب ہے حکومت بلاتی ہے ان کو زمانہ سوچ لیں کس کی کسے ضرورت ہے سوال ہی نہیں ہمسر زمانہ ہو ان کا زمانہ فرش ہے عرش بری امامت ہے زمانہ فرش ہے عرش بری امامت ہے کہاں ہے آج وہ معمون کا حشم دیکھو اجالہ تھا جہاں چھائی وہاں پہ ظلمت ہے اجالہ تھا جہاں چھائی وہاں پہ ظلمت ہے تقیقی محفل مدھت ثبوت ہے اس کا خلیفہ مر گیا زندہ ابھی امامت ہے تقیقی محفل مدھت ثبوت ہے اس کا خلیفہ مر گیا زندہ ابھی امامت ہے قلاسہ جنت و دوزق کا ہے بس اتنا بہشت عشق ہے ان کا سقر اداوت ہے بہشت عشق ہے ان کا سقر صداوت ہے زمانے مجھ کو تیرے تاج کی نہیں حاجت کہ کہاں کے پائے تقی میرے سر کی زینت ہے زمانے مجھ کو تیرے تاج کی نہیں حاجت کہ کہاں کے پائے تقی میرے سر کی زینت ہے ثبوت اوج تقی کے چراغ سر پہ لیے نوے امام کی یہ محفل مسررت ہے یہ ان کے در کی گدائی کہہ شرف قیصر تہی ہے دست مگر پھر بھی میری عزت ہے تہی ہے دست مگر پھر بھی میری عزت ہے ہم کے لئے جناب عادل صاحب سے گزارش کرو کیا دست شریف لینبر محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز اور خوسر انداز میں یہ جشن جو ہے اختتام پذیر ہوا اور اگلے سال تک کے لئے انشاءاللہ اس کو ملتوی کیا جاتا ہے اگلے سال انشاءاللہ پھر ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اس جشن کو اس سے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے جتنے بھی شورہ اکرام نے اپنے کلام کو پیش کیا بارگاہ ہے رب العزت میں دعا یہ ہے کہ پرودگرہ تمام شورہ کے اشار کو شرف قبولیتہ فرما اور جو ہم میں سے حاجت مند ہے سب کی اجازت حاجات کو پرودگرہ قبول فرما جو بے روزگار ان کو غیب سے روزیتہ فرما جو بے اولاد بارالہ امام محمد تقیو نقیل اسلام کے صدقے میں سب کو غیب سے روزیتہ فرما قوم میں بچے بچیاں خواستوں سے جو فرشیدہ پہ ہمارے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر شادی کے زیمبے ان کے اسواب شادی مہیا فرما اور محبان اہلِ بہت جہاں بھی کوش و کنار میں سب کی جان مال عزت تابرو کی حفاظت فرما دعا بارگاہ رب العزت میں یہ ہے کہ جتنی مومنین فرشیدہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے باراللہ ہر ایک مومن کی جہاد حجات کو قبول فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما ہم سب کو مولا قیابان انسار میں شمار فرما سلامتی امام زمانہ باوازِ بلند صلوات